سیلو کی شروعات ایک لڑکی کو دکھانے سے ہوتی ہے جو نرس تھی اپنا کام قدم کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی وہ جو لیفٹ میں گئی اپنے فلیٹ میں جادے کی لیے تو ایک ہیلمٹ پر نہ انسان بھی لیفٹ میں چھڑ چاہتا ہے لیفٹ جیسے ہی تسری فلور پر رکھی دو لوئی یہاں اوٹر گئی تب وہ نرس اپنی فلیٹ میں اور ہیلمٹ والا آدمی اس کے پاس ہی ونے فلیٹ میں چلا چاہتا ہے اندر آنے کے بعد نرس اپنی دو سی بات کرنے لگی وہ اسے بتا رہی تھی کہ میری ساتھ والا پڑوسی مجھ پر نظر رکھتا ہے بات کرتی کرتی نرس کا دھیان سامنے گیا جہاں ایک شرٹ پڑی تھی جو کہ اس کی نہیں تھی اسی شک تھا کہ یہ ضرور ساتھ والی پڑوسی نہیں رکھی ہے اس لیے وہ گسی میں اس کے فلیٹ کی باہر جا کر دنگانے لکھتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے میری جانے کی بات تم میری فلیٹ پڑھاتی ہو میں نے اس وجہ سے اپنے فلیٹ میں کیمرے بھی لگوایا ہوا ہے اور اب دیکھنا میں پولیس کو کال کر کی بھلا رہی ہوں اب شک کی بلیات پر نرس نے سچ میں کیمرے لگوایا ہوا تھا پھر ابھی اس نے کیمرے کی ریکارڈنگ چیک نہیں کی تھی اسی دمکانے کی بار نرس جب اپنے فلیٹ میں آئی تو کوئی اس کی دروازے پر دستک دیتا ہے وہ جب چیک کرنے باہر گئی تو کچھ دور سے آوازیں آ رہی تھی تب ہی نرس بے دھیانے میں اپنا فلیٹ کھلا ہی چھوڑ کر چیک کرنے چلی چاہتی ہے وہاں اسے چھوٹی بچی ملی نرس کہتی ہے بٹا اپنے رات کو یہاں کے کھر رہی ہو جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ فوراں جس کے بعد نرس واپس اپنے گھر آگئی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر ہی رہی تھی کہ تب ہی اسے اپنے پیچی سے کسی کی آہاٹ پیسوس ہوئی اس نے جیسے پیچی مرکی دیکھا وہاں وہی ہی ہیلمٹ والا انسان کھڑا تھا نرس کو دیکھتی اس نے اپنے بیک سے روڈ نکالا جس پر کھون لگا ہوا تھا اسے دیکھ کر نرس بھوڑر گئی اپنے جگہ سے اٹھی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی لیکن ایک دم سے اس ہیلمٹ والے انسان نے اس کی سر پر روڈ دی مارا جس سے وہ بھی ہوش ہو کر نیچے پھرچاتی ہے پھر وہ روڈ سے اتنی بار اس پر وار کرتا ہے کہ جب تک فر مر نہیں جاتی اور پھر سر پر مار مار کر سبھی کچھل کے رکھ دیتا ہے اب ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جن میں فیملی کے ہیڈ کا نام تھا کیم اس کی وائف اور دو بچے تھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اب کیم کو ایک بیماری تھی جس وجہ سے اسے ہلکی سی بھی نیمی گندگی سے ایلرجی ہو جائے کرتی تھی گندگی اسے ذرا بھی برداشت نہیں تھی اسی لئے اسے ہر چیز پر فیلکل صاف چاہیے تھی اب ایک دن کیم کے پاس کال آتی ہے اور اسے بتایا جا رہا تھا کہ کافی وقت سی تمہارا سکیلا بھائی نا پتا ہے جس آدمی نے کال کی تھی وہ کیم کو بتاتا ہے کہ آپ کا بھائی جس بیلڈنگ میں رہتا ہے میں وہاں کا کیئر ٹیکر کل رہا ہوں اور اب آپ لوگ آئیں اور اپنے بھائی کا سمان لے جائیں پھر اگل ہی دن کیم اس بیلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے بڑے جوتے اور دو ٹوک برش یہ دن کیم کو عجیب لگا اس لئے وہ کیئر ٹیکر کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ کیا میرے بھائی کے ساتھ یا کوئی اور بھی رہا کرتا تھا کیونکہ اس کی فلیٹ سے مجھے اس طرح کا سمان ملائے تب کیئر ٹیکر بتاتا ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں وہ تو اتیرہ رہا کرتا تھا اب مزید جانگاری حاصل کرنے کیم آس پاس کی لوگوں کی فلیٹس میں جاتا ہے یہاں وہ ایک بڑی عجیب چیز نورٹس کرتا ہے کہ ہر کسی کی بیل کے پاس عجیب طرح کی نشان بنی ہوئی اس بارے میں لوگوں سے بات کر کے اسے پتا جن چاہتا ہے کہ یہ نشان کس مقصد کیلئے بنائے گئے ہیں یہ نشان دراصل گھر میں کون کون رہتا ہے اس بارے میں بنائے گئے ہیں یعنی کتنے آدمی ہیں کتنی عورتیں اور کتنے بچے ہیں اس کے بھائی کے فلیٹ کے باہر بھی اس طرح کی نشان پہنے ہوئے تھے باہر گھر میں کن کی فیملی جب بیٹھی تھی تیک دکان پر گیم دیکھ کر بچے گیم کینے کی زکر کرتے ہیں اب کیونکہ یہ نئے جگہ تھی اس لئے ان کی موم انہیں منع کر رہی تھی پر جب بچے بات نہیں مانتے تو وہ جانے دیتے ہیں اور خود اپنی موم سے کال کر دیلکشاتی ہیں اب کوئی کاٹنے کی بات جب اس نے باہر دیکھا تو بچے وہاں سے گوائے وہ چھپے تھے وہ بہت خبرہ گئی جنہیں سے باہر آ کر ہر جگہ اپنے بچے کو ٹھولنے لگتے ہیں انہیں ڈھولتے ہوئے جب وہ اپنی گاڑے کی پاس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچے ایک پاگل آدمی کے ساتھ انہیں گاڑے میں بند ہیں وہ غصی میں اس آدمی کو گاڑے سے باہر آنے کا تھی رہی تھی لیکن وہ تو اس سے بیعص کمی لگا اسے پریشان دیکھ کر ایک پڑوسی عورتیاں پر آئی جس کا نام جوہی تھا اور وہ اس کے ساتھ مل کر اس پاگل آدمی کو گاڑی سے بھگا دیتی ہے اتنی دیر میں یہاں کم بھی آ چکا تھا اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس عورت جوہی نے میری فیملی کو بچایا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اب جوہی اس فیملی کو اپنے فیلیٹ میں لکھ جاتی ہے اور انہیں کافی پلاتی ہے وہ کم سے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ تو کافی پیسی والے بڑے لوگ لگتی ہو تو یہاں اس طرح کی جواب پر کیا کرنے آئے ہو تب کم بتاتا ہے کہ اس بیلٹن کے ایک سلیٹ میں میرا بھائی رہتا ہے آپ ان کے بھائی کا نام سن کر جوہی ان کے ساتھ اچھانکی عجیب سا برطاو کرنے رکھتی ہے اور زبردستی انہیں اپنے گھرسٹی نکالنے لگی حالانکہ کم اس سے بات ملنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ کیا ہوا کوئی مسئلہ ہے آپ اچھانکہ ہم سے ایسا برطاو کیوں کرنے لگی تب وہ بس اتنا ہی کہتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں لیکن وہ مجھ پر اور میری بیٹی پر نظر رکھتا ہے ہمیں بہت پریشان کرتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر ان فیصلہ کرتا ہے کہ میں کچھ دن اپنے بھائی کے فلیٹ میں ہی رہوں گا تاکہ سچائے جان سکوں وہ اپنے بچوں کو اپنے وائف کے ساتھ گھر بیج دیتا ہے کچھ دیر کے بعد ہم اسے اپنے بھائی کے فلیٹ کی واشنو میں دیکھتے ہیں اچانک ہی اسے جیب سے آباز آئی وہ جب چیک کرنے باہر آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اسے جیب لگا کال کرنے کے لیے وہ جیسے اپنا کار چیک کرنے لگا تو دیکھتا ہے کہ موبائل وہاں سے آئے رہے وہ سوچتا ہے کہ میں اندر بازہ تو لوگ ہے پھر اندر کون کواسی آیا ہوگا اس میں میرا موبائل چورا لیا اس سوچ کے ساتھ وہ پورے فلیٹ کو چیک کرنے لگا جہاں تبھی اسی ایک عفیہ راستہ مل جاتا ہے اس راستے میں جب وہ گیا تو نرس کی فلیٹ میں آ جاتا ہے جس سے ہم سمجھ پائیں کہ نرس اپنے جس پڑوسی کی بات کر رہی تھی کہ جو اسے پریشان کرتا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ کم کا بھائی لی تھا اور اس تشک سہی تھا کہ میری جانے کی بعد وہ پڑوسیاں آ جاتا ہے اب کم دی بائیپ اپنے بیٹی کو سکول سے لے کر گھر واپس جاری تھی وہ جو پارکنگیریہ میں تھی تو وہ سامنے ہی ہیلمیٹ والا بندہ بھی کھڑا ہوا تھا کہ وہ جیسے لیفٹ میں گئی وہ ہیلمیٹ پینا انسان بھی ان کے ساتھ لیفٹ میں چڑھ گیا اب جیسے کم کی وائیپ ایک زور پر اتری ہیلمیٹ والا انسان نوٹس کر لیتا ہے اور اس طرح اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کس فلیٹ میں رہتی ہے اب کم کی وائیپ کو ایک پارسل آیا تھا جس سے نینے وہ بلٹنگی باہر آئے اور جو بچے گھر میں اکیلے تھے تو ہیلمیٹ والا انسان ان کی دروازے پر آ کر دستک دیمی لگتا ہے کہ ان کی وائیپ جب پارسل کھولتی ہے تو ہیر ایپ وہ بلکل خالی تھا تب ہی بچے اپنی مم کو کول کر کے بتاتے ہیں کہ دروازے کی باہر کوئی ہے جو کب سے دستک دی رہا ہے ان بھی مم سمجھاتے ہیں کہ بیٹا میں بس آ رہی ہوں اور دروازہ بلکل نہ کھولنا ہیلمیٹ والا انسان دروازے پر بنے چھوٹے سی سراغ کی ذریعی اندر ہار ڈانتا ہے لاغ کھول کر اندر گسنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ کام لے جاتا ہے دورتے باگتے کیم کی وائیپ بھی واپس اپنے چیٹ میں آ جاتی ہے اس نے جیسی دروازہ کھولا اوپر بلے فروسی آتا ہوا ہیلمیٹ والا انسان اسے دیکھ لیتا ہے اور زبردستی انتی گھر میں گسنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسی تیسے کھول کی وائیپ اسے باہر لیے روکی رکھتی ہے اور مدد کیلئے بھی زور سے چنیا نہیں رکھتی ہے اس کی ہوا سننکر سامنے والے جیسی ایک آدمی نکل کر باہر آیا جسے دیکھ کر ہیلمیٹ والا انسان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس بار میں فوراں کھول کو بتایا گیا وہ بھی آ گیا اور جب پولیس یہاں آئی تو بیلڈنگ کی کیمرہ کو چیک کیا دیا جس سے پتا چلا کہ وہ ہیلمیٹ والا آدمی بس کھول کی وائیپ پہے بیچے کر رہا تھا اور کسی کو اس نے دیکھا تک نہیں یہ جان پر کھول کو حیرت ہوئی انہوں پولیس کو کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو میرے خیال سے وہ ہیلمیٹ والا انسان میں سپیلہ بھائی ہی ہے اس کے بعد کھول اپنے بگیل کی پاس گیا اور ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلا کہ وہ سپیلے بھائی کیسی تھی نیسل اس کے سپیلے بھائی کی موم ریڈ نے کیم کو گودھ لیا تھا اور حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس کے موم ریڈ نے اپنے بیٹے کی بجائی اپنے سارے جائدہ کیم کے نام دہ دی تھی جبکہ اس کے سپیلے بھائی کو کچھ نہ ملا حالانکہ وہ اپنے موم ریڈ کا اصلی بیٹا تھا اب اس کے دیڈ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ جب کیم اور اس کا سپیلے بھائی چھوٹے تھے تو اس کے بھائی پر یہ الزام لگا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ برا سے ڈوک کیا اب یہاں کیم جانتا تھا کہ میرا بھائی بے کسور ہے لیکن پھر بھی وہ چھوٹ بول دیتا ہے یہاں اس کے اوپر جو الزام لگا ہے وہ سچ ہیں سچ میں اس نے اس لیے کیا کیونکہ اس کے سپیلے بھائی کو ایک بیماری تھی جس وجہ سے اس کے دل پر لارنی شان بن جائے کرتے تھے اور کیونکہ کیم کو بھی یہ مسئلہ تھا کہ اسے گندگی اس لیے کی چیزیں پسند نہیں تھیں اس لیے وہ اپنے بھائی کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس نے چھوٹ بولا اور بس تبی سے اس کے ڈیڈ بھی اس پر غصہ رہنے لگے تھے انہوں نے اسے گھر سے بھی نکال دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے نام کوئی جائداد بھی نہیں لگائے تو کیونکہ لگتا ہے کہ یہ سب میرا بھائی مجھ سے اپنا بزن دینے کیلئے کر رہا ہے میری فیملی کو پریشان کر کے وقیر سے ملنے کے بعد وہ واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے بیل پر بھی وہی نشان بنا دیئے تھے جیسی اس کے بھائی کے فلیٹ میں بنے ہوئے تھے ان کے گھر میں کتنے مرد عورتیں اور بچے رہتے ہیں کہ ان پوری بیلڈنگ کو چیک کرتا ہے جہاں سبی کی دروازے پر اس سر کے نشان بنے تھے ان کے وائب سکول گئی اپنے بچے کو لینے کے لیے جہاں وہ اپنے بیٹے کو تو نہیں لیتے ہیں لیکن بیٹے کی بارے میں پتا چلا کہ وہ تو کب سے اسکول سے جا چکا ہے بیلڈنگ کی کیمرہ کو چیک کرتی ہے جہاں انہیں بتا چلا کہ ان کا بیٹا پارک میں کھین رہا ہے پر مصیبت تھی کیونکہ وہ ہیلمٹ پلا انسان بھی وہاں پارک میں موجود تھا اس پر میں وہ جلدی سے کم کو بتاتی ہے اور یہ دورے جلدی سے پارک میں چلی جاتے ہیں اس بار کم اسے پکرنے میں کامیاب رہتا ہے اسے کافی مارتا بھی ہے لیکن جب وہ اس کا ہلمٹ اتارتا ہے تو پتا چلا کہ اس کا بھائی نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی رڑکہ ہے سارے حالات کی وجہ سے کم کافی پریشان ہو گیا تھا وہ ایک سٹک لے کر اپنے بھائی کے فلیٹ میں چاہتا ہے پر جب یہ وہاں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا پریشان ہو کر وہ واپس اپنی گاڑے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے یہ تبھی اسی ہلمٹ پہنا ایک اور انسان ملتا ہے جو سامنے والے دکان میں جا رہا تھا جس کا پیچھا وہ پہنے لگا تھا اس ہلمٹ والی انسان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ میرا پیچھے کہہ رہا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے لگا پر اس کے پیچھے بھاکر کم اسے پکر لیتا ہے جہاں ان دونوں کی حتہ بھائی ہونی لگی اس کا بھی جب ہلمٹ اتارا گیا تو پتا چلا کہ یہ بھی اس کا بھائی نہیں ہے بلکہ یہ شربات والی نرس کا دوست ہیں جس کے بعد یہ دونوں کم کی بھائی کی فیڈ میں آجاتے ہیں اور باتیں کرنے رکھتے ہیں یہاں نرس کا دوست کم کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی دوست نرس کو اپنا کریڈٹ کارڈ دیا تھا وہ تو کافی مہینوں سے نہ پتائیں لیکن میرا کریڈٹ کارڈ مسلسل گو زیادہ استعمال ہو رہا ہے یہ دونوں بات کر ہی رہی تھی کہ تبھی کم کی نظر واہر گئی جہاں پر ہلمٹ والا انسان اس کو فیر آسلے کے پاس سکھنا تھا یہ دونوں جندی سی بھا کر اس کو پیچھے کرتے ہیں اور نرس کی فیڈ میں آجاتے ہیں یہ دونوں جب اسے ڈھونڈ رہی تھی کہ تبھی کم کو علماری میں نرس کی لاش ملتی ہے جو کھون میں لکھ پر لاسٹک شیٹ میں لپتی ہوئی تھی وہ آ کر فوراں کم کے اوپر گر جاتی ہے جس سے وہ کافی ٹر گیا چھلانے لگتا ہے اس کی آواز سن کر نرس کے دوست وہاں آگیا اور جب اسے پتہ چلا کہ میری نرس دوست ماری گئی ہے تو وہ کافی دھگی ہو گیا لیکن تبھی پیچھے سے ہیلمٹ والا انسان اس کی کمر میں چاکو گزاریتا ہے جس سے وہ کافی زکمی ہو گیا پر اگمی پر ہیلمٹ والا انسان اس کی سر پر زوردار وار کر کے اس کی جان ہی لے ریتا ہے جس کے بعد اب وہ کم کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور روڈ سی لگا دار اس پر حملہ کرنی لگیا تھا کم بھی اس سران چاکو لے کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا باہر پر اچانک ہی اگر اور کم کو لگے بھی لیکن پھر بھی اس نے بچتے بچاتے اسے پکڑ ہی لیا اور ان دنوں کی زوردار حتہ پائی ہونے لگی کم اس کے اوپر آ کر ہیلمٹ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یہ چپ کرنے کے لیے کہ آپ کے لیے کون ہیں پر تبھی وہ چلاک انسان اپنی جان چڑھوانے کے لیے اس کے کام میں چاکو بسا دیتا ہے جس سے کم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے ہیلمٹ والے انسان کو چھوڑ دیا اور اب ہیلمٹ والا انسان چاکو لے کر کم کو مارنے ہی والا تھا کہ کم وہاں پڑے ایٹ اڑھا کر اس کی ہیلمٹ پر دیں مارتا ہے اور جلدی سے اپنی جان بچا کر ایک فلیٹ میں آ گیا جوکہ اس اور ایک جوہی کا تھا اس پر جوہی تو گھر پر نہیں تھی لیکن اس کی چھوٹے بیٹی تھی جس کی ایک آنکھ حراب تھی یا کم اپنے ذکنوں پی مرم پٹے کرتا ہے اور کیونکہ اس نے موبائل بیند ہو گیا تھا تو وہ جوہی کی بیٹی سے ایک فون مانگتا ہے جس پر بچی اسے ایک کمرے میں ریکل گئی یہاں پر ہیرر ہو سری عورتوں کی پرس بچوں کی کھیڑوں میں اور دھیر سارے فون پڑے ہوئے تھے بچی انہیں میں سے ایک فون کم بولا کر دیتی ہے جو کم کا یہ فون تھا جو اس کے کورسی تب غائب ہوا تھا جب وہ اپنے بھائی کی فلیٹ پر تھا کیم حیران ہوتے ہوئے بچی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ فون کہاں سے ملا تب بچی بتاتی ہے کہ یہ فون تو مجھے ماما نے لا کر دیا یہ سنکر کیم کو سارے بات سمجھ آگئی تھی یعنی کہ ہیلمٹ پہن پہن سکھ کو جو مارتا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس بچی کی موم چوڑی ہے اور جن لوگوں کو سمان مارت پڑا تھا وہ سکھ اس کے شکار تھی یہ جان کر کیم جتکر کھا کر وہیں سنین پر گر جاتا ہے لیکن جب اس کی نظر سامنے گئی تو اسے اپنے بھائی کی لاش دیکھتی ہے جو بیکن میں لیک پہ تھی بلکل نرس کی لاش کی طرح اس سے پہنے کہ وہ کچھ کرتا ہیلمٹ پہنے جو ہی بھی یہاں آ جاتی ہے اور کیم کے سر پر زوردہ روڈ سے حملہ کر دیتی ہے اس سے وہ بھی ہوش ہو گیا اس سے مرا ہوا سمجھ کر جو ہی اس کا سارا سمان میں لیتی ہے ادھر کیم کی وائف اپنے سمان کی پیکنگ کر رہی تھی کیونکہ وہ اپنے بچوں کو اپنے موم کی گھر امریکہ بیچ رہی تھی پینٹین کے باہر ہم زوری کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کے ساتھ کیم کی وائف کے فلیٹ میں ہی چاہ رہی تھی راڑی میں بیٹھ کر کیم کی وائف کو یاد آتا ہے کہ میں تو دوائیاں لینہ بھوڑی گئی تو اس لئے وہ دوائیاں لینے واپس سے فلیٹ میں آگئی دوائیاں لے کر وہ جانے ہی والی تھی کیونکہ وہ زندہ تھا اس وقت بس بھی خوش ہوا تھا وہ اپنے وائف کو ساری سجائے بتا دیتا ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنا انسان کوئی آدمی نہیں بلکی عورت ہے اور وہ بھی اور کوئی نہیں بلکی جو ہی ہے اسی لئے تم جلدی سے ہی لائٹ کھانی کر کے فرن وہاں سے نکلو کیونکہ وہ وہاں ہی آتی ہوگی اب اس سے پہلی کہ اس کے وائف وہاں سے بھاگ پاتی جو ہی وہاں آ کر روڈ سے اس پر وار کر کے بھی خوش کر دی تھی پیچھو ہی جاتے ہیں پارکنگ ایریا میں جہاں گاڑی میں ان کی بچی بیٹھے تھی وہ بچوں کو دروازہ کھولنے کا کہتی ہے پر وہ سمجھدار تھی دروازہ نہیں کھولتی جو ہی کوئی یاد آتا ہے کہ گاڑی کی چاوی تو میری پاس ہے جو اس نے کم کو بھی خوش کرنے کی بعد لینی تھی جس کی مدد سے وہ گاڑی کھول کر اندر گھوسائی اور بچوں کو بھی مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بچے پڑی چلاکی سے گاڑی سے بھی کر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنی رکھتی ہے کم بھی پائٹنگ ایریا میں آ گیا تھا پر وہ زدہ دیس نہیں بیٹھتا تھا کہ اس کی طانگ پر چھوٹ لگی ہوئی تھی دولہ بچے جو ہی سے بچتے ہوئی پہنے ہی اپنی فلیٹ میں آ جو گئی تھی اور وہ بھی پیچھا کرتے کرتے اندر گھوسی آئی تھی تھوڑی ایریا میں کم بھی فلیٹ میں آ جاتا ہے اس سے پہنے اپنے بچوں در پہنچ پاتا روڈ سے جو ہی اس پر ہمنا کر دیتی ہے لوگ پھر اس کے اوپر چڑ گئی جگہ جگہ اسے اتنا دے کر مارتی ہے کہ کم بھی خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ دوبارہ سے بچوں کے پیچھے پر دی اکنے ہی دیر میں کم کو بھی خوش آ گئی اور وہ آرام سے روکتے ہوئی اسے سمچاتا ہے یہ دیکھو کہ میں یہ گھر دولت پیسہ چارینا تو تم سب رکھ لو لیکن پلیز میری فیملی کو کچھ مت کرنا انہیں چھوڑ دو جانے دو یہاں سے جو ہی گھر اس کی بات سنتی ہے اور یہاں ان کی بات بننے ہی والی تھی کہ تب ہی تربازے پر دستک ہوتی ہے کیونکہ وہاں پھولیس آوی تھی اس وجہ سے وہ خفرا گئی دوبارہ سے کم پر حملہ کر کے گلہ دبا کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے اب تھوڑی گھر پہنے کیم نے دیکھا تھا کہ پوری گھر میں پٹرول لیگ ہو کر پھیلا ہوا ہے اسی لئے گھنڈائٹر لیتا ہے اور وہاں آگ لگا دیتا ہے آگ پھیلتی پھیلتی وہ نہیں گھر میں لگ جاتی ہے آگ پھولی کر جو ہی کافی خبرہ گئی کیونکہ آگ اس کی بہت قریب تھی اور اس کی کپری بھی جن رہی تھی وہ پانے ڈال کر آگ مچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن آنکھ ہی لوپیٹ میں وہ پوری طرح آ جگئی تھی پوری طرح جن کر اس کی موت ہو جاتی ہے تب ہی تربازہ کوئی کر پولیس بھی اندر آ گئی اور اس پوری صورتحال کو سنبھالتے ہوئے اس فیملی کو بھی پچھا لیتی ہے اگلے دن دکھایا گیا یہ فیملی بلکل تھی صحیح سلامت تھی کیم نے اپنا فلیٹ چھوڑ دیا ہے جہا اب ایک نئی فیملی شفٹ ہو رہی تھی کیونکہ کیم اپنی پوری فیملی کو لے کر ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس فلیٹ کی اکل ماری میں جوہی کی برٹی ابھی تک چھوپی ہوئی ہے ہم میں آپ کوئی بات بتاتی ہوں شروعات میں جوہی کا ٹارگٹ نرس نہیں بس کین کا بائے ہی تھا لیکن جب نرس نے آ کر اسے پولیس ملانے کی دھنکی دی تو وہ گھبرا گئی اس نے نرس کو بھی مار ڈالا جس کے بعد جوہی نے ان دنوں کے فلیٹس کو استعمال کیا کیونکہ جہاں وہ پہلے رہتی تھی وہاں پولیس آگئی جس وجہ سے انہیں وہ فلیٹ کھانی کرنا پڑا پھر جوہی نے کیوں اور اس کی فیملی کو اپنے ٹارگٹ بنایا ایسا اس نے بہت سے لوگوں کی ساتھ کیا تھا وہ لوگوں کو مار کر ان کا سب کو چورا لیا کرتی تھی اب وہ تو مر چکی تھی تو شاید یہ بلائے ختم ہو جائے ورنہ اس کی بیٹی تو زندہ ہے ہی جس کے ذریعے یہ سنسلہ چنتا رہے گا یہ فلم ادھری ختم شاتی